مانسرہ میں طفان بارش کا سلسلہ تھم گیا کاغان میں فسے ہزاروں سیاہوں کا انقلاد جاری آج سے چھے اگس تک ملک بھر میں شدید منسون بارشوں کی پیش گوئی میک پائیم موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھر اس نمہ پر وارٹس ایپ میسیج کریں 03152288560 مانسرہ میں طفانی بارش اور سلاوی ریلو کا سلسلہ تھم جانے کے بعد کاغان میں فسے ہزاروں سیاہوں کی باحفاظت انقلاق کا سلسلہ جاری ہے دپٹی کمیشنر مانسرہ کے مطابق مانسرہ میں مانڈاری کے مقام سے پل بہ جانے کے باعشارہ کاغان اب تک بند ہے پل بہ جانے کے باعش فسے سیاہوں کو روانہ کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر نے بتا ہے کہ چار سو سے زائد گاڑیوں کے قافلے پولیس کی باحفاظت میں بابو سرٹاپ سے چلاس کے راستے روانہ کیے گئے ہیں ڈھائی ہزار کے قریب سیاہ کاغان ناران میں موجود ہیں جبکہ نئے سیاہوں کے وادی کاغان آنے پر مکمل طور پر پابندی آئیٹ کر دی گئی ہے انہوں نے مزید بتا ہے کہ نئے پل کی تعمیر کے بعد وادی کاغان کو سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا وادی کاغان میں کھانے پینے کے اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں چوبیس گھنٹوں میں متاباضی راستے کا انتظام بھی کر دیا جائے گا واضح رہے کہ گزشتہ روز موسادہار بارش اور سلاوی ریلو سے مانسلا میں مکانات باغات مساجد مسجد فسموں کو شدید نقصان پہنچا تھا جبکہ منڈاری پل کے مقام پر پل بھی بہ گیا تھا دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آج سے چھے اگس کے دوران ملک بھر میں شدید مونسن بارش ہوگی پیش گوئی بھی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ کشمیر میں بارش متوقع ہیں اس کے علاوہ کراچی لاہور سندھ گجناوالا گجرات جہلم شکرگڑ اور بھمبر آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے ولوچستان میں جمعہ اور گلگل بلدستان میں ہفتے کی راز سے بارش ہوگی پیش گوئی کی ہے گزشتہ روز لسبلا واشق قلعہ سیف اللہ اور قلات میں سلابی ریولو کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ